یہاں ایک ڈیفنیشن دیکھیں order of a group کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس group ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا order point کریں تو کہہ the number of elements in a group g is called order of g ایک group میں جتنے بھی elements ہوں گے وہ اس کا کیا ہوگا order ہوگا جیسے ابھی ہم نے ایک example کی تھی جس میں اس میں کتنے elements تھے 0 class 1, 2, 3, 4 تک تھے اس کے 5 elements تھے اس کا مطلب ہے اس group کا order کیا تھا 5 تھا تو اس group میں جتنے بھی elements ہوں گے وہ اس کا کیا ہوگا order ہوگا finite group کیا ہوتا ہے group g is set to be finite if g consists of finite number of elements finite کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم ہو جانے محدود یہ نہیں ہے کہ وہ چلتے ہی رہے ہیں ایک محدود ان کے جو ہے limit کے بعد ختم ہو جائے جیسے g is equal to 1, minus 1, a and minus a g is a finite group مطلب elements ختم ہو رہے ہیں finite ہیں so this group is called finite group of order 4 کیونکہ اس میں 4 elements تھے تو اس کا order کیا ہے 4 ہے اسی طرح سے ہوتا ہے infinite group infinite group کیا ہوتا ہے group g is set to be infinite group if g consists of infinite number of elements کہ اس میں کبھی بھی elements ختم نہ ہو جیسے set of integers under addition ہے یہ group تھا تو set of integers میں elements ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس ختم ہی نہیں ہوتے ہیں so this group is called infinite group پہلے ہم نے پڑھا ہے order of a group وہ یہ آپ سے پوچھ لیں کہ 1 کا order کیا ہے minus 1 کا order کیا ہے iota کا کیا ہے minus iota کا کیا ہے so اس کے definition دیکھیں let a be an element of a group g ہمارے پاس ایک group ہے کوئی بھی اس کا ایک element ہم نے لے لیا a positive integer n is set to be order of a if a raised to power n is equal to e such that n is the least positive integer آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس element کا order کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ n کیا ہے n کا مطلب ہے کہ اس element کو آپ اپنے آپ سے کتنی دفعہ multiply کر رہے ہیں جہاں پہ answer identity آ رہا ہو مطلب اگر under addition ہے تو آپ کتنی دفعہ اس کو اپنے آپ میں add کر رہے ہیں تو answer آپ کے پاس zero آ رہا ہے اور اگر under multiplication ہے تو آپ اس کو کتنی دفعہ آپ سے multiply کر رہے ہیں تو آپ کے پاس order جو ہے وہ sorry یہاں پہ آپ کے پاس item multiply and multiplicative identity آ رہا ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے group کے order کا بھی ہمیں بتا چل گیا کہ جتنے بھی اس set میں elements ہوں وہ اس group کا order ہوتا ہے secondly ہم نے elements کا order پتا ہونا چاہیے کہ ہم element کو اپنے آپ سے کتنے دفعہ multiply کر رہے ہیں تو جو اوپر power ہے وہ اس کی انکریز ہوتے جائے گی جیسے ہم نے ایک کو اے سے multiply کیا تو اس کی power 2 ہوگی تو اگر تو وہ identity دے رہا ہے تو اس کا order 2 ہوگا اگر نہیں 13 again multiply کر رہے ہیں تو پھر answer کیا ہوگا 3 ہوگا اس example میں دیکھیں example number 10 show that s is equal to 1, 3, 5, 7 is a group under multiplication module 8 پہلے تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا یہ group ہے یعنی جیسے میں نے آپ کا question کروایا اسی طرح سے آپ اس کو solve کریں گے module کیا ہے 8 ہے مطلب جب آپ نے ان کو multiply کرنا ہے جہاں پہ یہ 7 سے exceed ہو رہا ہو مطلب 8 آرہا ہو تو آپ نے اس element کو 8 کے ساتھ divide کریں گے جیسے دیکھیں یہ تو پوری row اسی طرح سے آنی تھی یہ پورا column اسی طرح سے آنا تھا 3 پلس 3 آپ کے پاس کیا ہے ملٹیپکیشن کریں 3 کو 3 سے multiply کریں گے 9 آئے گا 9 کو آپ نے 8 پہ divide کیا تو اس کا residue بچا ہے وہ کہہ 1 ہے 3 کو 5 سے multiply کریں 15 آتا ہے 15 کو 8 پہ divide کریں تو آپ کے پاس نیچے کیا بچ جائے 7 اسی طرح 3 کو 7 سے multiply کریں 21 21 کو 8 سے آپ نے divide کیا 8 2016 اور باقی کیا اب آپ نے اس کو چیک کر لینی ہے ساری properties اس کے بعد پہلے closed identity element 1 ہے ان ورسی چیک کر لیں گے کہاں پہ جو ہے آپ کس element کے ساتھ multiply کریں ان کے answer 1 مل ہے اس میں سارے خود دی ہیں جیسے 3 کا 3 ہے 5 کا 5 ہے 7 کا 7 ہے سو گروپ کی تو ساری ہم نے order of element each element of us ہر element کا order ہم چیک کرنا ہے تو 1 کا 1 ہی ہوتا ہے یہ understood ہے کیونکہ 1 کو آپ کتنی دفعہ multiply کر لیں گے ایک دفعہ کر رہے ہیں تو 1 ہی آنا ہے 3 کا دیکھیں 3 کو آپ کتنی دفعہ multiply کریں کہ آپ کے پاس 1 5 کا order 2 7 کا order 2 ہے یہ ضروری نہیں ہے 2 ہی ہو یہ تو question نہیں ایسا تھا کہ جس orders 2 آگئے ہیں تو بعد میں آپ exercise کریں گے book لے لیں گے تو وہاں سے آپ اس related question solve کر کے دیکھیں جو اس کے orders ہوں گے different بھی ہو سکتے ہیں 3 بھی ہو کھول بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی ہو آج کا ہمارا lecture وہ یہاں تک ہی ہے آپ لوگ نے اس کو اچھے طرح سے solve کر نا ہے